پیٹرول کی قیمتوں کی کمی کے باوجود مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا پشاور میں مرگی، آٹا، گھی، دالے اور چینی سویت اشیہ ضروریہ کی قیمتیں کم نہ ہو سکے شہدی کہتے ہیں کہ تیل کی قیمت بڑھنے پر مہنگائی کر دی جاتی ہے لیکن سستہ ہونے پر کوئی تبدیلی نہیں آتے پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اشیہ خورو نوش کی قیمتوں میں کوئی نمائی کمی نہیں ہو سکے لوگ ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکان داروں، پرچون اور تھوک فروشوں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے شہری کہتے ہیں کہ تیل کی قیمت بڑھنے پر رات و رات مہنگائی کر دی جاتی ہے لیکن قیمت گرنے پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دلانے کے لیے تمام تر اقدامات بروے کار لائے پیٹرول دو تین مہینے سے سستہ ہو رہا ہے لیکن چیزیں جو ہے دن پر دن آپ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں پیٹرول کا سستہ ہونے کا پیٹرول سستہ ہے ابھی تک شایف اور دنوش کی قیمتیں بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ رہی ہیں مزید بڑھ رہی ہیں غریب جو ہے تو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ حکومت کا اچھا اقدام ہے تہام اس کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے